بٹشاہ اسپتال کی انظامیہ کی جانب سے مریضوں کے ساتھ ناروہ سلوک اسپتال میں پینے کے پانی ادویات اور دیگر سہولیات کی ادم دستیابی کے خلاف بٹشاہ کی تمام سیاسی سماجی اور شہری تنظیمیں اسپتال انظامیہ کی نائلی کے خلاف متعد ہو گئی زویب گفور میمن کی رپورٹ کے مطابق تمام جمعیتوں کی جانب سے پیر کو اسپتال کے سامنے اتجازی درنے کا اعلان کیا گیا تھا جس میں انسانی حقوق تحفظ کے رینما جسکم بشیر خان قریشی، سندھ یونائٹڈ پارٹی، سندھ ترقی پسند پارٹی، عوامی تاریخ، پاکستان سنی تاریخ اور عابد حسین شانی سمیت دیگر سیاسی و سماجی مذہبی و وکوم پرس تنظیموں اور سیول سوسائٹی کے نمائدوں نے شرکت کی طالب جلبانی رانہ گلام نبی ساجن بلیدی جعوید رضا قادری شکور ناز خاص کے لی سمیت بٹشاہ حالہ کے صافی بھی موجود تھے اس موقع پر شہریوں اور رینماوں کا کہنا ہے کہ بٹشاہ اسپتال کو کروڑوں روپے کا سالانہ بجن ہونے کے باوجود اسپتال میں علاج کے لیے آنے والے مریضوں کو ادیوات نہیں دی جاتی جبکہ ڈاکٹرز پرائیویٹ میڈیکل سٹور سے ادیوات لکھ کر دیتے ہیں ڈیوٹیو پر عملہ کا نہ آنے کی وجہ سے مریض پریشان ہے اور اسپتال کے نچلے عملے سے لے کر ایڈمنیسٹریٹر تک مریضوں اور ان کے لواقین کے ساتھ ناروہ سلوک نہ کرنے کی شکاہ دیں تمام شامل جماعیتوں میں روز کا معمول بن گیا ہے تمام عوامی نمائندہ جماعیتوں اور سیول سوسائٹی کے مستر کا پلیٹ فارم پر کل پیر کو اللہ والا چوک سے بڑشاہ اسپتال تک احتجاجی ریلی نکالنے اور درنا دینے کا متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا اسپتال کے مک گیٹ کے سامنے ناہل عملے اور انظامیہ کے خلاف احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے